میں ایک ریسرچ پروڈیکٹ کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں ہوں میرے ساتھ کچھ والنٹیئرز بھی ہیں جو کہ کام کے ساتھ ساتھ خوب انجوائی بھی کر رہے ہیں لیکن اس ریسرچ کی کوئی خاص ٹیٹیل نہیں بتائے میں نے تقریباً 245 ملین لوگ ترقی فضیر ممالک کے پہاگی علاقوں میں رہتے ہیں جن کا ایک اہم ترین ذریعہ معاش زراد سے چھوڑا ہے ہم نے ابھی مجھے فول کیا تھا ٹھیک ہے وہ نکلے کے لیے یہ وہ ہے گوھر؟ ہاں باقی یہ ہے چلو ٹھیک ہے صاحب آپ بھی اب ویلوگ میں آگئے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہم جسٹک گزر کے ایک چھوٹے سے گاؤں گوبور میں ہیں اور یہاں اس سروے کی آخری فوکس گروپ میٹنگ ہے یہاں بہت سارے فارمرز بھی ہیں میل فارمرز بھی ہیں اور فی میل فارمرز بھی ہیں اور چونکہ پہاگی پر ذریعہ زمینیں اس سائز کی نہیں ہوتی جس طرح سے میدانی علاقوں میں ہوتی ہیں تو یہاں لوگ چار چار پانچ پانچ کندال کے چھوٹے چھوٹے ذریعہ فارمرز میں ہوتے ہیں صلح غزر گلگت بلتستان کے انتہائی مغرب علاقے میں واقع ہے اس کا کیپٹل گاہ کوچ ہے غزر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں شنہ کے علاوہ بروشاس کی زبان بولی جاتی ہے کیسی ہو؟ بھگو بھگو آہ شہر بھگو بھگو اور یہ وہ واحد پل ہے جو گلمتی ویلی کو گوبر سے کنیک کرتا ہے یہ نفس ایک پل ہے لیکن اس پر سے گزرنا بھی ایک 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 سپیرینسی چیزا تھا اور کسی اڈوینچر سے کم نہیں تھا ایک دفعہ تو لگا کہ ابھی گرے بس لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے یہ ایک روز کے معمول کے بات ہے اس پر سلکوں اور رابطوں کی کمی موسمیاتی تبدیلیاں قدرتی فیکٹرز یہ تمام وہ فیچرز ہیں جو یہاں کے فارمرز کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ زرائی کاروبار کو ترک کر کے یا کم کر کے غیر زرائی شعبے میں اپنا روزگار تلاش کریں جیسے کوئی دکان کھول لیتا ہے تو کوئی بینک میں جوب کر لیتا ہے یا محنت مزدوری کر لیتا ہے آج کا ہمارا ٹاکٹ یہ ہے to discuss more to get to know more about what influences farmers to go into the non-farm economy یعنی جو پار ٹائم ورک ہے اس کے طرف کیوں جاتے ہیں کون سے وہ فیکٹرز ہیں کون سے پروپیلنگ چیزیں ہیں جو ان کو پوچھ کرتی ہیں non-farm economy کے ذرا scientific literature میں اسے پار ٹائم فارمنگ یا pluri activity کہا جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس پر دونوں طرح کی رائے دیے جاتی ہے ایک تو یہ کہ یہ تمام non-agricultural activities ان لوگوں کی آمدن کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن دوسری جانب زراد سے انقلاع کا ایک سلسلہ بھی چل نکلتا ہے نئی آنی والی نسل اپنے آبا و اجداد کے اس کام کو چھوڑ دیتی ہے اور یوں ایک نئے فنومنہ کر ہوتا ہے جسا اگریکلسرل abandonment کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی شناخت مٹانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے بوبور ڈسٹرک ایزر کا ایک چھوٹا سا گاؤ ہے یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بھی باقی گلگت بلتستان سے مختلف نہ تھی یہاں ہمیں کلاو کھلایا گیا کلاو ایک ٹرڈیشنل سناک ہے جو مختلف ڈرائی فروٹ سے بنایا جاتا ہے غالبا اور کیا کبھی آپ نے خوبانے کی تیل کے پراتھے کھائے ہیں امید ہے آپ کا جواب نفی میں ہوگا اس ریجن میں آپ کہیں بھی چلے جائیں روایتی مہمان نوازی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی بہت خوبصورت لوگ ہیں یہاں اور یہ مناظر آپ کو پہلے نظر نہیں آئے لیکن یہ لیٹرلی ہر گاؤں ہر شہر سے نکلتے ہوئے لوگ ہمیں یوں ہی رخصت کرتے آئے ہیں اور لڑکوں کی تو آئی نہیں آپ سر بولیں گے بھی یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لیکن اصل میں جائیں ہم سروے پہنے ہوئے ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم محبت دیکھیں لڑکوں کی چار چار ویٹ ہیں تو آسر آپ اپنے کے محبت کی ہم بھی چار چار ویٹ ہی نہیں ہیں روز چار ویٹ ہیں ہمارا سروے مکمل ہو چکا تھا لیکن ایک انجانی سے خلش تنگ کر رہے تھا جانے سے پہلے ایک ایڈونچر اور درکار تھا لیکن ہمارے وقت کے چلاؤں کو ہمارے مقامی ساتھی ٹرائیور نے بھی خطرناک قرار دی مستلر حسین طارد صاحب کہتے ہیں کہ دشوار گزار ترین پہاڑی سلسلے میں سفر کرتے ہوئے انتہائی مطانت اور عالی انگریزی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھٹنے سے بھٹنا جمائے بوتھی اوپر اٹھائے لا تعلقی سے نہیں بیٹھے رہ سکتے آپ کو رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے اندر کے خوف اور باہر کی خوبصورتیاں باٹنے کی ضرورت ہوتی ہے ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھے زاکر حسین سے مختصر تعرف کے بعد انہیں مزید ڈسٹرب کرنا کچھ انسیف سے محسوس ہوا اور آخر رات ہی تھی پلک جھپکتے میں گزر بھی گئی اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور مو دھولو اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے وقت اٹھو 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 خود کو ایک ایسی خوبصورت وادی میں پایا جہاں آس پاس کی خوبصورتی اس قدر میسمرائزنگ اور دل لبھا دینے والی تھی کہ کب ساتھ کے لوگ الگ ہو گئے یا پیچھے رہ گئے یا آگے چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا پھون سے کیوں لوں یہ جلدے نہیں ملے گی یہ پتہ نہیں کب یہ کراسی جانے کے بعد ملے گی یہ کراسی جانے کے بعد ملے گی موسیقی جیسے پرندے سارا دن دانے کی تلاش کے بعد گھوم پھیر کر تھک ہار کر آخر کھونسلوں کو لوٹتے ہیں ہماری حالت بھی کچھ ویسی ہی تھی ہمیں کافی وقت ہو چلا تھا یوں اپنے کھونسلوں سے دور رہتے ہوئے اور جیسے جیسے وقت قریب آ چلا تھا واپسی کے سفر کا ویسے ہی ہماری بیچینی بھی بڑھ رہی تھی گھروں کو لوٹنے کی خوشی تو تھی لیکن ایک میٹھا میٹھا سا دکھ بھی تھا کہ ہم ان وادیوں کو اس میں بسنے والے معصوم لوگوں کو الویدہ کہہ رہے تھے ہمیں درمیان کا راستہ ڈھوننا پڑے گا جہاں اس علاقے کی اصل شنافتی پر قرار رہے اور ہمیں ان پہاڑی علاقوں کے میوجات بھی میسر رہے ان فارمرز کی حالت ازار بھی بہتر ہو سکے وہ اچھا پہناوا پہن سکے اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور آنے والی نسلوں کے لئے اچھی زندگی دے سکے جو میں سمجھا تھا پڑھائی سے ریٹو کو تھوڑا الگ سے بھی ہو جائے گا انٹیٹیمنٹ بھی ہو گی اور آپ کا بہت شکری ہے جو آپ نے کروایا نئی جڑا دیکھنے کو انگلی نئے لوگوں سے ملنے کو پتہ لگا پتہ لگا کیا فارمنگ پیٹرن ہے ماں کیسا ہوتا ہے یہاں پہ کیسا ہوتا ہے ایک طرح سے لرننگ پرگرام بھی تھا ہم نے ہائیکن بھی کری اور کافی مدھا آیا میں آپ کو بہت شکر گزاروں گے ہم ہم ساتھ رہے ہیں میں سمال کو ساتھ رکھا اور یہ انٹیٹیشپ جو ہے میں ہم سے بہت یادگار ہے اور میں نے ہم سے بہت شکریہ کی بہت کوئی شکریہ کو ملا ہے اگری کلچر پر ریلیٹیو ہم پچھڑا آیا ہے ہم پاپس آ رہے ہیں اور ہم بہت 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 لگا ہے پڑھے گا بھی ملپسیلتی کر رہا ہوں ہم کلکس پیل سے سٹارٹ بہت یادار ہے بہت گل کرت کی آتا ہیے نگر کی آتا ہیے ناظر کی آتا ہیے یہ میں ایڈو بخارے تھے ہم نے ایڈو بھایا ایڈو بھایا ٹالڈو بھایا ایڈو بھایا ایڈو بھایا ٹالڈو بھایا